السلام علیکم برڈز انفو ویڈیوز میں خوش شامدید امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے برڈز کی اچھے سے حفاظت کر رہے ہوں گے میری یہی دعا ہے آپ جہاں کے بھی ہیں خوش رہیں آباد رہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسا بتانے لگا ہوں جو کہ بہت ہی سمپل سا کام ہے لیکن آپ کو کافی زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے یہ کام آپ نے اگست کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے کر لینا ہے تو آپ کو کافی کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے آپ اپنے پیارے ہاتھوں سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر کے آل پر سیلیکٹ کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لیتے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو ایزا برڈز دور ہماری سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے برڈز جلتی سے اچھی بریڈنگ کر لیں آگے جو سیزن آ رہا ہے یہ ہم سب کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ جب ہمارے برڈز بریڈنگ کرتے ہیں تو ہمیں کافی اچھا فیل بھی ہوتا ہے اور جن کا یہ بزنس ہے انہیں کافی ڈبل فائدہ ہوتا ہے تو اس کنڈیشن میں میں آپ کے لیے آگے ویڈیوز لاؤں گا آپ نے بوکس یا مٹکی کب اور کیسے لگانی ہے لیکن آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے برڈز کا پیئر کیسے لگائیں کیونکہ جب سیزن آف ہوتا ہے تو ہم برڈز کو سیپریٹ کر لیتے ہیں تو ابھی برڈز کا پیئر لگانا بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس کے متعلق میں آپ کو کچھ ایسا بتاؤں گا آپ نے اس ویڈیو کا ایک ایک پارٹ غور سے سننا ہے کچھ بھی آپ نے سکپ نہیں کرنا ورنہ آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گی تو تب ہی آپ کو میں سٹیپ بی سٹیپ سمجھاتا ہوں کہ آپ نے کس طرح سے برڈز کا پیئر لگانا ہے تاکہ آپ کے پاس بہت زبردست اور جلتی بریڈنگ سٹارٹ ہو جائے تو جو آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ سبھی برڈز کے لیے ہے صرف بجریز کے لیے نہیں ہے چاہے آپ کے پاس لو برڈز ہیں کوکٹیل ہیں جو بھی برڈز آپ کے پاس ہے کیونکہ دیکھیں اگر آپ اپنے برڈز کا پیئر نہیں لگائیں گے آپ کے برڈز آہستہ آہستہ سٹریس میں جانا سٹارٹ ہو جائیں گے جس کے ریزلٹ میں آپ کے پاس کبھی بریڈنگ نہیں ہوگی کیونکہ میل اور فی میل بلکل سیپریٹ پھرتے رہے اور آپ ان کا پیئر نہیں لگاتے تو پھر وہ آگے بریڈنگ نہیں کرتے یعنی کہ وہ اتنے یوسٹ ہو جاتے ہیں آپ اپنے برڈز کا پیئر اس ٹائم پہ لازمی لگا لیں جو ہمارا سب سے پہلا اور سب سے آسان طریقہ ہے کہ سمپلی آپ برڈز کو اٹھا کے ایک بڑے کیج میں رکھتے میل اور فی میل اپنی مرضی کا پیئر لگائیں گے تو میرے حساب سے اس طرح کا پیئر سب سے اچھا ہوتا ہے کیونکہ جب برڈز اپنی مرضی سے پیئر لگاتے ہیں تو وہ لانگ ٹائم تک میٹنگ کرتے ہیں جس کے ریزلٹ میں آپ کو زیادہ انڈے اور زیادہ بچے مل سکتے ہیں تو ہمارا سب سے پہلا اور آسان طریقہ یہ ہو گیا کہ برڈز کو بڑے کیج میں چھوڑ دیں وہ اپنی مرضی سے پیئر لگا لیں گے اس میں آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جب آپ نے بڑے کیج میں برڈز چھوڑنے ہیں تو وہاں آپ نے میکسیمم کونٹیٹی آف سٹکس لگانی ہیں یعنی کہ جتنی زیادہ سٹکس ہوں گی اتنی جلتی آپ کے برڈز کا پیئر لگے گا تو اگر آپ کے برڈز اس طرح سے پیئر نہیں لگا رہے اور آپ اپنی مرضی سے پیئر لگانا چاہتے ہیں تو آپ سمپلی یہ کریں کہ میل اور فی میل کو اٹھا کے سمپلی کیج میں چھوڑ دیں اس دوران آپ نے مٹکی یا بوکس بلکل نہیں لگانے اور سنگل کیج میں آپ نے صرف ایک ہی سٹک لگانی ہے تا کہ میل اور فی میل پاس پاس بیٹھیں اور ان کا پیئر جلتی سے لگ جائے کلونی میں میں نے آپ کو زیادہ سٹک کا استیہ کہا کلونی میں کافی برڈز ایک ساتھ ہوتے ہیں جس میل کو فی میل پسند آئے گی وہ اپنا پیئر لگا لیں گے اس طرح سے برڈز میں بونڈنگ انکریز ہوتی ہے تو آپ کو بریڈنگ میں بیترین قسم کا ریزلٹ ملتا ہے دوسرا طریقہ کافی سمپل ہے کہ ایک چھوٹے کیج میں میل اور فی میل کو چھوڑ دیں اس دوران آپ اپنے برڈز کو اچھی ڈائٹ دیں تاکہ ان کو ایک چیز فیلو یہاں پر خوراک کی کمی نہیں ہے اور وہ یہاں پر بریڈنگ کر سکتے ہیں کیونکہ اچھی بریڈنگ کے لیے سب چیزوں کے ساتھ ساتھ برڈز کی سائیکولوجی کو سمجھنا بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ جب آپ کا برڈز ایک بر سیٹ ہو جائے اور آپ سے متاثر ہو جائے تو پھر آپ کے پاس بہت ہی اچھی بریڈنگ ہوتی ہے تو اسی لیے آپ ڈیلی ویڈیوز کو دیکھا کریں اس کے بعد بات کر لیتے ہیں آخری طریقے کی جو کہ زدی برڈز کے لیے ہے آپ نے کرنا کیا ہے کہ میل کو اٹھا کے سیپریٹ کیج میں رکھ دیں اور فی میل کو بھی سیپریٹ کیج میں چھوڑ دیں آپ نے دس سے لے کے پندرہ دن تک دونوں برڈز کو سیپریٹ رکھنا ہے اس کے بعد آپ جب فی میل کو اٹھا کر میل کے کیج میں چھوڑیں گے تو میل تھوڑا سا اگریسیف ہوگا اور اس کے ساتھ پیر لگا لے گا تو اس دوران بھی آپ کوشش کریں ایک ہی سٹک لگائیں اور اپنے برڈز کو مٹکی یا بوکس بلکل پروائیڈ نہ کریں تو جب آپ دیکھیں آپ کے برڈز ایک دوسرے سے دانہ ایکسچینج کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے پروں میں خارش کر رہے ہیں تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ آپ کے برڈز کا پیر لگ چکا ہے لیکن ابھی بھی ان کو بونٹ ہونے میں کافی ٹائم لگ سکتا ہے تو تب تک آپ برڈز سے بریڈ نہ لیں جب تک آپ کو یقین نہ ہو جائے کہ یہ پیر لگ چکا ہے اور یہ آپ کے پاس بریڈنگ کرے گا تو آپ اسی بیسک چیز کا خیال لازمی رکھا کریں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ نے کمیٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے اور آپ لائک کرنا نہ بھولیے گا جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر کے آل پر سیلیکٹ کر دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن انہیں مل سکے اینڈ سکرین پر آپ کو دو ویڈیو نظر آ رہی ہوں گی اگر آپ جاننا چاہتے ہیں بارس کو گرمی سے کیسے بچائیں تو لیفٹ سائیڈ والی ویڈیو ضرور دیکھیں اور رائٹ سائیڈ والی بھی ہماری موسٹ امپورٹیڈ ویڈیو ہے اور درمیان والے بٹن سے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ابھی آپ سے اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ